مختلف جگہوں پہ ہمیں سپیڈ کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ الیکٹرک کار، ڈرون، الیکٹرک فین یہ مختلف اپلیکیشن ہے جہاں پہ ہم کبھی سپیڈ انکریز کرتے کبھی سپیڈ ڈکریز کرتے ہیں اب دی سی موٹر ایک ایسا موٹر ہے جس کے سپیڈ کو ہم وائیڈ رینج کے اندر کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہی اس کی ایک ایڈوانٹیج ہے اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہ فائنڈ کریں گے کہ ڈی سی موٹر کے سپیڈ کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں ان کے لئے کون کون سے میٹرز یوز ہوتے ہیں تو پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں ڈی سی موٹر کے سپیڈ ایکپیشن سے ڈی سی موٹر کے کیس میں ہیز بھی نو ارمیچر میں جو وولٹیج پروڈیوس ہوتا ہے اس کو بیک ای ایم ایف کے تے اور یہ بیک ای ایم ایف ایکول ہوتا ہے کے انٹو فائ انٹو اومیگا یہاں سے اومیگا کی ویلیو فائنڈ کریں تو اومیگا کی ویلیو آتی ہے اب چونکہ بیک ایم ایف یہ ایکول ہے بیک ایم ایف کی ایویلیو اس ایکویشن میں پٹ کر دے تو اس سے اومیگا کی ایویلیو آتی ہے یہ اومیگا موٹر کی سپیڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے وی اپلائیڈ والٹیج ہے آر اے ارمیچر کی ریزیسٹنس ہے اور فائی فیلڈ فلکس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس ایکویشن سے یہ کلیار ہے کہ اپلائیڈ والٹیج چینج کرنے سے سپیڈ چینج ہوتا ہے ارمیچر ریزیسٹنس چینج کرنے سے سپیڈ چینج ہوتا ہے اور فیلڈ فلکس چینج کرنے سے سپیڈ چینج ہوتا ہے سو ڈی سی موٹر کے سپیڈ کو ہم تین طریقوں سے چینج کر سکتے ہیں نمبر ون آرمیچر ریزیسٹنس کنٹرول نمبر ٹو آرمیچر وولٹیج کنٹرول اور نمبر تری فیلڈ فلکس کنٹرول لیٹس ڈسکس ایچ میتھڈ ان ڈیٹیل ہم سٹارٹ لیتے ہیں آرمیچر ریزیسٹنس کنٹرول میتھڈ سے اس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے آرمیچر کی سیریز میں ایک ویریبل ریزیسٹنس کنیک کرتے ہیں اس میتھڈ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں فار آل ٹائپس آف موٹر موٹر کی جتنے بھی قسمیں ہیں ان کے لئے یہ میتھڈ اپلیکیبل ہے جیسا کہ یہ ایک سیریز موٹر ہے کیونکہ فیلڈ وائنڈنگ آرمیچر کے ساتھ سیریز میں ہے یہ ایک شنٹ موٹر ہے کیونکہ فیلڈ وائنڈنگ آرمیچر کے ساتھ پیرادل میں کنیکٹ ہے اور یہ ایک کمپاؤنڈ ڈی سی موٹر ہے کیونکہ اس میں سیریز وائنڈنگ بھی موجود ہے اور شنٹ وائنڈنگ بھی موجود ہے یہاں پہ ان تمام موٹر کے ارمیچر کے سیریز میں کنٹرول ریزسٹنس کنیک کے ہوئے جیسا کہ سیریز موٹر کے ارمیچر کے سیریز میں یہ ویریابل ریزسٹنس کنیک کے ہوئے اس طرح شنٹ موٹر کے ارمیچر کے سیریز میں بھی کنٹرول ریزسٹنس کنیک کے ہوئے اور اسی طرح کمپاؤنڈ موٹر کے اور میچر میں بھی یہ کنٹرول ریزیسٹنس کنیک کیا ہوا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میتوڈ ورک کیسے کرتا ہے اس کے ذریعے سپیڈ کنٹرول کیسے ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم اس کنٹرول ریزیسٹنس کو کنسیڈر کرتے ہیں جب یہ کنٹرول ریزیسٹنس کی ویلیو انکریز ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ فیکٹر انکریز ہوتا ہے چونکہ اپلائیڈ والٹیج فکس ہے جب یہ فیکٹر انکریز ہو جائے تو ان ٹو فیکٹر کے درمیان ڈیفرنس ڈیکریز ہو جاتا ہے اور جب یہ فیکٹر ڈیکریز ہوتا ہے تو اس ایکویشن کے مطابق سپیڈ ڈیکریز ہوتا ہے اگر ہم آرمیچر ریزسٹنس کو ڈیکریز کرتے تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا اس سے یہ فیکٹر بھی ڈیکریز ہو جائے گا جب یہ فیکٹر ڈیکریز ہوتا ہے اور یہ فکس ہوتا ہے تو ان کے درمیان ڈیفرنس انکریز ہوتا ہے اب جب یہ ڈیفرنس انکریز ہوتا ہے تو اس ایکویشن کے مطابق سپیڈ بھی انکریز ہوتا ہے اس لئے آرمیچر میں ریزیسٹنس اور موٹر کی سپیڈ یہ انورس ہے جب آرمیچر میں ریزیسٹنس انکریز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سپیڈ ڈیکریز ہوتا ہے اور جب آرمیچر میں ریزیسٹنس ڈیکریز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سپیڈ انکریز ہوتا ہے اب اس میتڈ کی سرٹن ڈیس ایڈوانٹیجز ہے جس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں نمبر وان جب ہم آرمیچر میں کنٹرول ریزیسٹنس انزرٹ کرتے تو اس کی وجہ سے ایکسٹرا پاور لاز ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کیس میں یہ ایک سیریز ڈی سی موٹر ہے اس کے آرمیچر میں ہم نے کنٹرول ریزیسٹنس انزرٹ کیا اور جب اس کنٹرول ریزیسٹنس کی ویلیو انکریز ہوتی ہے تو انپوٹ پہ جو الیکٹریکل پاور ان ہوتا ہے اس انپوٹ پاور کا زیادہ تر حصہ اس کنٹرول ریزیسٹنس میں لاز ہو جاتا ہے اس لئے اس میتڈ کی ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاور لاز میں انکریز آ جاتا ہے اور دوسری ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب یہاں پہ پاور لاز انکریز ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایفیشینسی ڈیکریز ہو جاتی ہے جیسا کہ ہیز وینو ایفیشینسی کو ایٹا سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کی ویلیو ایکول ہوتی ہے ایفیشینسی کو ایٹا سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اب چونکہ انپوٹ پاور کا زیادہ تر حصہ اس کنٹرول ریزیسٹنس میں لاز ہوا تو یہاں آوٹ پوٹ پہ کم پاور حاصل ہوتا ہے اب جب آوٹ پوٹ پہ پاور ڈیکریز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایفیشینسی بھی ڈیکریز ہوتی ہے اور اس میتڈ کی تیسری ڈیس ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہے پور سپیڈ ریگولیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ لوڈ کے چینج کے ساتھ سپیڈ میں بہت زیادہ چینج آتا ہے فار اگزمپل جب ہم اس موٹر پہ لوڈ انکریز کرتے تو اس کی وجہ سے سپیڈ میں ڈیکریز بہت زیادہ آتا ہے اور جب لوڈ ڈیکریز کرتے تو سپیڈ میں انکریز بہت زیادہ آتا ہے اس میتڈ میں کیا ہوتا ہے موٹر کے آرمیچر کے اقراس ایک ویریابل ڈی سی سورس کنیکٹ کرتے اس میتڈ کو نام دیا جاتا ہے وارڈ لینرڈ میتڈ کا جب الیکٹرانکس سپلائز انوینٹ نہیں ہوئے تھے تب ویریابل ڈی سی سورس پروڈیوس کرنے کے لئے وارڈ لینرڈ میتڈی یوز ہوتا تھا اس میتڈ میں کیا کیا ہوتا ہے اس میتڈ میں ایک ڈی سی موٹر ہوتا ہے جس کے سپیڈ کو ہم کنٹرول کرتے ہیں اور ایک جنریٹر ہوتا ہے یہ جنریٹر ویریابل والٹیج پروڈیوس کرتا ہے موٹر کے آرمیچر کے اقراس یہاں پہ یہ فیلڈ وائنڈنگ ہے اس جنریٹر کی اس فیلڈ وائنڈنگ کے ساتھ ایک ویریابل ریزیسٹنس اور ڈی سی سورس کنیکٹ کیا ہوا ہے اس وائنڈنگ کو فیلڈ وائنڈنگ کےتے ہیں اور یہ کنٹرول ریزیسٹنس ہے جو کہ فیلڈ فلکس کو کنٹرول کرتا ہے اس سرکٹ میں جو کرنڈ فلو ہوتا ہے یہ فیلڈ کرنڈ ہے اس ریزیسٹنس کی ویلیو چینج کرنے سے یہاں پہ کرنڈ چینج ہوتا ہے اور یہ ایک تری فیز انڈکشن موٹر ہے اس تری فیز انڈکشن موٹر کو تری فیز سپلائی دینے سے یہ روٹیشن سٹارٹ کرتا ہے یہ تری فیز موٹر ورک کرتا ہے ہیس پرائیمور فار دیس ڈی سی جنریٹر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میتڈ ورک کیسے کرتا ہے تو اس کے لئے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس کنٹرول ریزیسٹنس سے جب اس ریزیسٹنس کی ویلیو انکریز ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ کرنٹر ڈیکریز ہوتا ہے جب اس سرکٹ میں کرنٹر ڈیکریز ہوتا ہے تو یہ کم فلکس پروڈیوس کرتا ہے اس لئے فلکس کی ویلیو ڈیکریز ہوتی ہے اور جب فلکس ڈیکریز ہوتا ہے تو یہاں پہ جنریٹیڈر ای ایم ایف بھی ڈیکریز ہوتا ہے کیونکہ flux اور generated emf میں یہ relation ہے eg is equal to k into phi into omega اب جب flux ڈیکریز ہوتا ہے تو emf بھی ڈیکریز ہوتا ہے جب emf ڈیکریز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ terminal voltage بھی ڈیکریز ہوتا ہے کیونکہ terminal voltage اور generated emf میں یہ relation ہے eg minus ia ra جب generated emf ڈیکریز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ terminal voltage بھی ڈیکریز ہوتا ہے speed کے equation کے مطابق v minus ia into ra divided by k into phi جب motor کے armature کے ایک راس voltage ڈیکریز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ speed بھی ڈیکریز ہوتا ہے and vice versa جب resistance ڈیکریز ہوتا ہے تو یہاں پہ current increase ہوتا ہے جس کی وجہ سے flux increase ہوتا ہے جب flux increase ہوتا ہے تو یہاں پہ generated emf increase ہوتا ہے اور جب generated emf increase ہوتا ہے تو terminal voltage بھی increase ہوتا ہے اور جب terminal voltage increase ہوتا ہے تو اس کے ساتھ motor کی speed بھی increase ہوتا ہے اس لئے field میں resistance کی increase ہونے کے ساتھ speed ڈیکریز ہوتا ہے اور resistance کی decrease ہونے کے ساتھ speed ڈیکریز ہوتا ہے اس method کو use کرتے ہوئے ہم motor کی speed کو either direction میں control کر سکتے ہیں جیسا کہ اس configuration کو use کرتے ہوئے let's say motor اس direction میں rotate ہوتا ہے تو یہاں پہ variable resistance کی value increase یا ڈیکریز کے ساتھ اس direction میں speed increase یا ڈیکریز ہوگی اب جب اس battery کے polarity کو reverse کر دیا جائے یعنی یہاں پہ negative connect کر دیا جائے اور یہاں پہ positive connect کر دیا جائے تو اس کے ساتھ تو یہاں پہ voltage کی polarity بھی reverse ہو جاتی ہے let's say پہلے case میں یہاں پہ positive تھا اور یہاں پہ negative جب یہاں پہ polarity reverse کیا بیٹری کا تو یہاں پہ negative produce ہوگا یہاں پہ positive produce ہوگا اس وجہ سے اس motor کی rotation بھی reverse ہو جائے گی اب motor اس direction میں rotate ہوگا so اگر یہاں پہ resistance کی value change کر دیا جائے تو اس direction میں motor کی speed change ہو جائے گی اس لئے اس method کی ایک advantage یہ ہے کہ کسی بھی direction میں ہم motor کی speed کو change کر سکتے widely لیکن اس method میں certain disadvantages بھی پائے جاتے ہیں اس میں پہلا جو disadvantage ہے وہ یہ ہے کہ یہ method quite expensive ہے یہ مہنگا ہے کیونکہ اس method کے ذریعے اگر ایک یوزر motor کی speed کو control کرنا چاہے تو وہ یوزر generator بھی purchase کرے گا اور یہ 3 phase motor بھی purchase کرے گا جس کی وجہ سے cast بڑھ جاتا ہے اس method کی دوسری disadvantage یہ ہے کہ یہ method less efficient ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 3 phase induction motor میں بھی کچھ power loss ہوگا اس generator میں بھی کچھ power loss ہوگا جس کی وجہ سے power loss بڑھ جاتا ہے so efficiency decrease ہو جاتی ہے speed control کے لئے جو 3 method use ہوتا ہے وہ ہے field flux control اس method میں کیا ہوتا ہے اس method میں ہم field current کنٹرول کرتے ہیں اور یہ field current تو field flux کو کنٹرول کرتا ہے let's apply this method to shunt, series and compound DC motors پہلے ہم یہ method apply کرتے ہیں shunt DC motor کے shunt DC motor میں flux کنٹرول کے لئے ایک variable resistance field winding کے ساتھ series میں connect کرتے ہیں جیسا کہ اس diagram میں دکھایا گیا ہے یہ ایک shunt DC motor ہے یہ اس کا shunt field ہے اس shunt field کے series میں ایک control resistance connect کیا ہوا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ method of work کیسے کرتا ہے تو جب ہم یہاں پہ control resistance increase کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس برانچ میں current decrease ہوتا ہے اور جب current decrease ہوتا ہے تو یہ less flux produce کرتا ہے اس لئے resistance کی increase کے ساتھ flux decrease ہوتا ہے اب speed کے equation کے مطابق has we know omega is equal to v minus ia ra divided by k phi جب flux decrease ہوتا ہے تو اس کے ساتھ speed increase ہوتا ہے سو یہاں پہ resistance کی value increase کرنے سے motor کی speed increase ہوتی ہے and vice versa اگر ہم resistance کی value decrease کر دے تو یہاں پہ current increase ہو جائے گا جس کی وجہ سے flux increase ہو جائے گا اس equation کے مطابق جب flux increase ہوتا ہے تو speed decrease ہو جائے گا اس method کی ایک advantage یہ ہے armature resistance control کے مقابلے میں کہ اس میں relatively power loss کم ہوتا ہے کیونکہ shunt winding کی resistance ہائی ہوتی ہے تو اس برانچ میں کم current flow کرتا ہے جب یہاں پہ کم current flow کرتا ہے تو یہاں پہ i square r loss کم ہوتا ہے اس لئے اس method میں power loss کم ہوتا ہے as compared to armature resistance control method اس method کی دوسری advantage یہ ہے کہ اس سے ہم desired torque حاصل کر سکتے ہیں at any value of speed اور اس torque کی value constant رہتی ہے at any value of speed کیونکہ جب یہاں پہ resistance increase کرتے تو اس کے ساتھ flux decrease ہوتا ہے لیکن اس decrease کے مطابق current increase ہوتا ہے flux میں جتنا decrease آتا ہے اسی کے مطابق current میں increase آتا ہے سو اس torque کی value میں change نہیں آتا for shunt DC motor using this method اب ہم field control method apply کرتے ہیں series DC motor کے لئے اس method میں series DC motor کے field winding کے parallel میں ایک ریو سٹیٹ connect کرتے ہیں شن ڈی سی موٹر کے لئے field winding کی series میں ریو سٹیٹ connect کرتے ہیں جبکہ series DC motor کے لئے series winding کے parallel میں ریو سٹیٹ connect کرتے ہیں جیسا کہ اس diagram میں دیکھایا گیا ہے یہ ایک series DC motor ہے اور یہ field winding کے parallel میں control resistance connect کیا ہوا ہے اس resistance کو diverter بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ current کی path change کرتا ہے یہاں سے جو current in ہوتا ہے وہ two parts میں divide ہو جاتا ہے ایک current وہ field winding میں سے پاس ہوتا ہے اور دوسرا control resistance میں سے پاس ہوتا ہے اب اگر ہم اس resistance کی value increase کر دیں تو جب resistance کی value increase ہوتا ہے تو اس path میں سے کم current پاس ہوتا ہے اور اس path میں سے زیادہ current پاس ہوتا ہے جب یہاں سے زیادہ current پاس ہوتا ہے تو یہاں پہ flux کی value increase ہوگی اس لئے resistance کی increase ہونے کے ساتھ flux کی value بھی increase ہوتی ہے اور جب flux increase ہوتا ہے تو اس equation کے مطابق speed decrease ہوتا ہے اور وائس فرسا جب ہم resistance کی value decrease کرتے ہیں تو یہاں پہ current decrease ہوگا flux decrease ہوگا جب flux decrease ہوتا ہے تو اس کے ساتھ speed increase ہوتا ہے یہ method compound DC motor کیلئے استعمال میں نہیں لائے جاتا کیوں؟ کیونکہ جب یہاں پہ resistance کی value increase ہوتی ہے تو یہاں پہ current decrease ہوتا ہے لیکن یہاں پہ current increase ہوتا ہے جب اس برانچ میں current decrease ہوتا ہے تو یہاں پہ flux decrease ہوتا ہے اور یہاں پہ flux increase ہوتا ہے کیونکہ اس برانچ میں current کی value increase ہوتی ہے اب ہم یہاں پہ resistance کی value increase کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سے موٹر کے operation پہ کیا effect ہوتا ہے now let's say کہ یہ ایک cumulative DC motor ہے here is we know cumulative compound میں جو total flux ہوتا ہے یہ equal ہوتا ہے 5 series plus 5 shunt کے تو جب ہم یہاں پہ resistance increase کرتے تو shunt کا flux decrease ہوتا ہے لیکن series کا flux increase ہوتا ہے shunt کے flux میں جتنا decrease آتا ہے اسی کے مطابق series میں increase آتا ہے so total flux میں change نہیں آتا جب total flux میں change نہیں آتا تو اس وجہ سے speed constant ہوتا ہے اس لئے compound DC motor کے لئے اس method کو use کرتے ہوئے speed میں change نہیں لاسکتا ہے